اسلام علیکم آج سعودی حکومت کی طرف سے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس یعنی ویٹ کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی خبر آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ربکندر بہت جلد ویٹ ریفنڈ اسکیم کو شروع کیا جا رہا ہے یعنی ایک ایسا سسٹم شروع کیا جا رہا ہے کہ جو گیر ملکی سعودی رب آئیں گے گھومنے کے لیے یا ماننی جی آپ لوگ اپنی فیملی کو بلاتے ہیں فیملی وزیٹ وزا پر یا ماننی جی کوئی ٹوریسٹ وزا پر آیا ہے سعودی ربکندر یا کوئی عمرے کی وزا پر آیا ہے یا ماننی جی جو لوگ حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے وہ سبھی لوگ جتنی بھی خریداری کریں گے سعودی ربکندر کوئی بھی چیز وہ خریدتے ہیں تو دیکھئے آپ کو یہ پتہ ہی ہے سعودی ربکندر پندرہ پرسنٹ بیٹ لگا ہوا ہے اگر ماننی جی کوئی حاجی ہے کوئی عمرے کی وزا پر ہے یا آپ نے اپنی فیملی کو ہی بلایا ہے وزیٹ وزا پر اور وہ ماننی جی ہجار ریال کا دو ہجار ریال کا گولڈ آپ یہاں پر خرید لیتے ہیں یا ماننی جی آپ کوئی موبائل فون یہاں پر خریدتے ہیں تو آپ سے بھی پندرہ پرسنٹ کا ویٹ یہاں پر کلیکٹ کر لیا جاتا ہے آپ سے لے لیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک نئی سکیم شروع کی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ وزیٹ وزا پر آیا ہے سعودی رب اور اس نے جو بھی یہاں پر خریداری کی ہے جتنا بھی اس نے ویٹ یہاں پر دیا ہے ماننی جی اگر آپ نے ہجار ریال کا گولڈ خریدہ ہے تو یہیت سے بات ہے آپ نے ڈیڑھ سو ریال ویٹ کے دیے ہوں گے تو یہ ڈیڑھ سو ریال آپ ریفنڈ کرا سکتے ہیں ائرپورٹ پر جب آپ سعودی رب کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو وہاں پر جو سامان کی ریسپٹ ہے وہ سبمٹ کرنی ہوگی اور آپ کو یہ بھی سبمٹ کرنا ہوگا کہ آپ سعودی رب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تب ہی آپ کا ویٹ جو ہے وہ ریفنڈ کرا جائے گا تو یہاں پر ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے گیرمول کی لوگ ہیں کیونکہ اپنی فیملی کو یہاں پر وزیڈ وزا پر بلا لیتے ہیں یا عمرے کی وزا پر جو ہے بلا لیتے ہیں ابھی عمرے کی وزا بھی نبی دن کی ملتی ہے اور اپنی فیملی کو یہاں پر رکھتے ہیں مانیجے آپ کی فیملی جتنی بھی خریداری یہاں پر کر رہی ہے تو وہ سبھی ویٹ کا پیسہ آپ کو ائرپورٹ پر ریفنڈ ہو جائے گا وہ آپ کو مل جائے گا تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو نئی سکیم شروع کی جا رہی ہے دو جار پچیز میں تو جو ریسپٹ آپ کو ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ پاسپورٹ نمبر اس میں آپ کو دینا پڑے کیونکہ اگر ابھی جو ہے آپ کہیں سے خریداری کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ سے پاسپورٹ نمبر وغیرہ تو مانگتا نہیں ہے اور اسی طرح سے اگر آپ ائرپورٹ پر کوئی ریسپٹ دکھائیں گے کہ یہ ہم نے سمان خریدہ ہے تو یہ تو کومن سینس کی بات ہے کہ وہاں پر وہ آپ کا سمان کھول کے تو شیک نہیں کریں گے اور نہیں آپ وہاں پر دکھائیں گے کہ دیکھیں ہم نے یہ فون خریدہ ہے یا گوڑ لیا ہے یا کوئی الیکٹرونک سمان لیا ہے جائر سے بات ہے وہ ریسپٹ ہی وہاں پر آپ سے مانگے گے تو ہو سکتا ہے بہت جلد پورے سعودی ربکندر اس طرح سے کوئی سسٹم بن جائے کہ جب کوئی بھی ٹورش سعودی ربکندر کوئی خریداری کرے تو اس کا پاسپورٹ نمبر جو ہے دکندار یہ جہاں سے بھی وہ سمان خرید رہا ہے وہاں پر اس کو دینا پڑے گا اور اس ریسپٹ پر اس کا پاسپورٹ نمبر بھی انٹر کیا جائے گا تاکہ جب وہ ائرپورٹ کو چھوڑ کر کے جائے گا اپنے ملک میں تو وہ ریسپٹ جو ہے وہ سمیٹ کر دے گا اور اس کا جو ویٹ ہے یعنی جو اس نے ویٹ یہاں پر دیا ہے وہ ریفنٹ کرا سکے